بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کنٹرول آف بریتنگ کنٹرول آف بریتنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے ریسپائریشن کو بریتنگ کو ہم کیسے کنٹرول کرتے ہیں اس کو ہم سمپلی دو میڈیوار کرتے ہیں انوالنٹری کنٹرول اور دوسرے کنٹرول کےتے ہیں ویلنٹری کنٹرول ویلنٹری کنٹرول فار ٹائم بینگ ہوتا ہے فار ٹائم بینگ فار ایجامپل فار ایجامپل دیورنگ سنیزنگ دیورنگ سنیزنگ ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں دیورنگ سنگنگ دیورنگ سویمنگ اگر سویمنگ میرر ڈائیور توڑا ارسی کے لیے نچ جائے فر ایٹایم بینگ اس کو روپ سکتے ہیں دیورنگ کفین یعنی دیورنگ سم ریفلیکس ایکشنز میں ہم اس کو رکھ سکتے ہیں ولینتری کنٹرول میں کیا ہوتا ہے میسیجز دیں گے سیریپرل ہیمی سفیر سے سیریپرل ہیمی سفیر یعنی سیریپرل کارٹیکس سے دوسری لفظ میں سیریپرل کارٹیکس سے جائیں گے میسیجز میسیج جا رہا ہے کس کی طرف میڈولا او بلانگیٹا میڈولا او بلانگیٹا کی طرف اور میڈولا او بلانگیٹا is the actual control center of breathing تو بریٹنگ سنٹر کی طرف سیریپرل کارٹیکس سے یا سیریپرل ہیمی سفیر سے میسیج جائے گا اور اس کو فارڈ ٹائم بینگ روک سکتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں ولینتری کنٹرول اور دوسرا جو ہے ان ولینتری کنٹرول تو یہ دو طریقوں سے ہوتا ہے ایک جو ہوتا ہے وہ نیورل کنٹرول ہوتا ہے نیورل کنٹرول یعنی نیورانس انوال ہوتے ہیں اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ کیمیکل کنٹرول ہوتا ہے ہم دونوں کے بارے میں پڑھیں گے نیورل کنٹرول بھی اور کیمیکل نیورل کنٹرول میں جو دو پارٹس برین کے انوال ہیں ہائنڈ برین کے ایک کو کہتے ہیں میڈول آب لانگیٹا اور دوسرا جو ہے وہ ہے پونس میڈول آب لانگیٹا is the actual controlling centers پولز ایڈز یا ہیلپس ان ریسپیرشن بریتنگ میں ہیلپس کرتا ہے میڈول آب لانگیٹا کی کونس کنٹرول کرے گا ڈیپٹ آف یا ہم کہتے ہیں کنٹرول the rate of the breaking rate of the breaking اتنے ٹائم میں جو ہے وہ breaking کرنی ہے وہ اس کو کنٹرول کرے گا کیمیکل میں پھر آگے ہم پڑھیں گے پیریفرل پیریفرل کیمو ریسپٹرز کیمو ریسپٹرز اور دوسرے جو ہیں وہ سنٹرل کیمو ریسپٹرز ہیں سنٹرل کیمو ریسپٹرز میں جارہا اس کو ایکسپلین کرتا ہوں باقی مٹا لیتے ہیں آپ دیکھیں ہم نیورل کنٹرول ہم نے کہا تھا ایک کیمیکل کنٹرول نیورل کنٹرول میں ہم نے میڈولا اور دوسرا پونس میڈولا اور بلانگیٹا کے دو پارٹس ایک کوام کہتے ہیں ڈی آر جی دوسرے کوام کہتے ہیں ڈی آر جی ڈارسل ریسپٹری گروپ ڈارسل ریسپٹری گروپ پونس کے دو ایری آر ایک کوام کہتے ہیں ڈی آر ایک ہم لکھیں ڈی آر پونس پونس کے دو ایری آر ایک کوئیتا ہی ہے اپنیوی ایسٹرک سنٹر یہ اوپر وائلے کوام لکھ لیئے ہیں نیومو تیکزک سنٹر پر اس ہی کا دوسرا پارٹ پونس کا اپنیوی ایسٹرک سنٹر اپنیوارسٹک سانٹر نیومورٹاگز سانٹر پی این سی اور اے پی اپنیوارسٹک سانٹر جو ایک اچھا جس کے بعد ہم آتے ہیں جو نیورکنک کمیکل کنٹرولز کو بعد میں پڑھیں گے اس کا ہم تھوڑا سا ڈائیگرام بنا لیں یہ یہاں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ ورحال فورت وینٹریکلز برین کا اور اس کو ہم یہ ہمارے پاس ایک ایریا آجائے گا پونس کا بھی اور اس پونس تھوڑا سا ملنے جاتے ہیں یہ ایریا ہمارے پاس ہو گیا پونس اور یہ ایریا ہمارے پاس ہو گیا میڈولا میڈولا او بلانگیٹا میڈولا او بلانگیٹا ہم نے دو اسمیڈیوار کیا ہے دارسل ریسپیریٹری گروپ اور وینٹرل ریسپیریٹری گروپ وینٹرل ریسپیریٹری گروپ جو ہے وہ دمبل شیپ کا وینٹرل ریسپیریٹری گروپ دمبل شیپ کا اور دارسل سائٹ پر جو ایک دوسرا گروپ ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں وی آر جی اور اس کو ہم کہتے ہیں ڈی آر جی یعنی یہ اس طرف پڑھا ہوگا میرے سامنے دیکھیں یہ دارسل سائیڈ میں رہا ہو گیا یہ وینٹر سائیڈ جو دارسل سائیڈ پر ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈی آر جی جو وینٹر سائیڈ پر ہے اس کو ہم کہتے ہیں وی آر جی اب یہاں پر کونس کے دو ایریا ایک ایریا یہ ہو گیا دوسرا ایریا یہ ہو گیا یہ اوپر کا جو ایریا ہے یہ نیومو ٹیگزک سنٹر ہے اور دوسرا جو ہے اپنیویسٹک سنٹر نیومو ٹیگزک سنٹر یہ والا یہ اوپر اور یہ نیچے یہاں سے یہ جو ڈی آر جی ہے اس سے میسیجز آ رہی ہیں ڈایا فریم کی طرف ڈایا فریم یہاں پر مسکلر فلیپ ہوتا ہے یہاں پر لنگز کی بیس پڑی ہوئی ہوتی ہے اس ڈی آر جی سے میسیجز آتا ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو انٹر کوسٹل مسلز وہ بھی انٹرنل انٹرل بارال اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں سمپلی دوسرا جو ہے یہاں سے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں یعنی یہ میسیجز نشان بنا رہے ہیں یہ میسیجز آ رہے ہیں دو جگہوں کو ایک ایسیسری ایسیسری مسلز کو یعنی ایبڈامین کو ایبڈامین کو سکس پیکس جہاں پر بن رہی تھے ہیں ان کو میسیجز آ رہے ہوتی ہیں اور اگلا جو میسیج آ رہا ہوتا ہے وہ آتا ہے انٹر کوسٹل مسل کی طرف اب یہ انٹر کوسٹل مسلز کیا ہے انٹر کوسٹل مسلز انٹر کوسٹل مسلز جب ہم ریبز کو دیکھتے ہیں ایسی طرف یہ ریبز ہے ریبز اور یہ بھی ریبز ہے ان ریبز کے درمیان میں مسلز ہوتی ہیں ان ریبز کے درمیان میں مسلز ہوتی ہیں جن ان مسلز پہنگیتے ہیں انٹر کوسٹل مسلز انٹر تو یہ جو ریفز کے درمیان میں مسلس ہیں انٹر کوسٹل مسلس کس نرو کے ذریعے آئے گی اس نرو کو کہتے ہیں انٹر کوسٹل نرو انٹر کوسٹل نرو لیکن یہ جو ڈائی فریم کی طرف جو نروز آ رہی ہے اس نرو اس کو کہتے ہیں فرینک نرو اس کو کہتے ہیں فرینک نرو درسل سائیڈ سے ڈائی فریم ڈی ڈی ڈائی فریم ڈارسل سائیڈ سے آ رہے اور جو دوسرا سائیڈ ہے وینٹرل سائیڈ سے انٹر کوسٹل نرو سے ریسیسری مسلس کی طرف میسیج جزا رہے ہو اور ان کا کام ہے کنٹریکشن کرنا درسل سائیڈ سے بھی جو میسیجز آئے گا کنٹریکٹ کرے گا اس کو بھی کنٹریکٹ کرے گا اچھا ہوگا کیا کہ یہ تو کنٹریکٹ ہو کر انسپیریشن کر لی اور پھر ایکسپیریشن ہو گئی یہ دونوں انوال ہوئے اپنی ایسٹرک سینٹر بھی انوال ہوئے اب ان کو میسیجز کیسے آئیں گے کہ ابھی ہم نے جو ہے وہ لنگز خلپ ہو گئی ہیں یا میں بھی جو ہے وہ اکسیجن کی ضرورت ہے تو سائیڈ سے میسیجز آنے سائیڈ سے جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ کیمو ریسیپٹر جو ہیں تو پیریفرل 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 کیمو ریسیپٹر سے کیمو ریسیپٹر سے میسیج آئے گا ڈی آر چی کی طرف اور اس سے میسیجز جائے گا سٹریچ ریسیپٹر سے بھی ڈی آر جی کی طرف پیریفرل کیمو ریسیپٹر سے بھی یعنی ایورٹک بارڈیز اور کیروٹیٹ بارڈیز سے میسیجز جارے ہیں اور سٹریچ ایسٹر کیوں تک ہم نے بوزیالہ سانس لیا تو یہ جو لنس سٹریچ کرے گا سائیٹ کے ایریاز کو وہ میسیجز دیں گے کہ انسپیریشن بہت ہو گئی ہے اب مسلز ریلیکس کر دیے جائیں تو پھر وہ ڈی آر جی سے ڈی آر جی کی طرف تو میسیج آتا ہے لیکن ڈی آر جی سے ڈی آر جی کی طرف میسیج کوئی نہیں ہے یعنی کوئی نیورانز وہاں پر نہیں ہے بلکہ انسی نیورانز ایسٹر پاچھنے ہیں اب اگلا اس پونس کا کام ہے ریڈ کو کنٹرول کرنا کنٹرول دیپت آف ریڈ دیپت آف بریتنگ کنٹرول دا کنٹرول دیپت دیپت آف بریتنگ ہم کہہ سکتے ہیں سمپلی ریڈ آف بریتنگ بریتنگ کے ہم ریڈ کو کنٹرول کرنا اب آنا کیا ہوتا ہے کہ جو پونس کا نیورانز ایسٹر ہے یہ میسیج اس کو دے گا لیکن وہ میسیج ہوگا نیگیٹیو نیگیٹیو مینز روکے گا انہیبیٹ انہیبیٹ کرے گا اپنیو ایسٹرک سانٹر کو اپنیو ایسٹرک سانٹر جو ہے وہ ڈارسل سائیڈ کو جو میسیج دے گا پازیٹیو پازیٹیو سے مراج سٹیملیٹ کرے گا یہ اس کو رکے گا اور یہ سٹیملیٹ کرے گا تو یہ جو ہے وہ ہم انسپیریشن اور ایکسپیریشن پراپرلی کر رہتے ہیں ایک دفعہ دوبارہ یہ ڈارسل سائیڈ ہے یہ وینٹرل سائیڈ ڈارسل سائیڈ پر جو میں ڈولا او بلانگیٹا کا پارٹ پڑا ہوئے دو جو انوالت ہیں دون طرف لیٹرل سائیڈ پڑے ہوئے اس طرف بھی 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 تو یہ ڈارسل سائیڈ جو ہے یہ میسیج دے رہا ہوتا ہے ترو فریزنہ کنیٹس تو دا ڈارسلس والا وہ دو جو میں ڈارسل سائیڈ جو ہیں وہ دو جگوں کو میسیج اٹر ٹائم دیا رہا ہوتا ہے ایک ایسیسری موسلز اور دوسرے انٹرکاسٹر موسلز پیریفرل سائیڈ سے پیریفرل سائیڈ سے کیم ریسیپٹرز ہوں گے جس کو ہم کہتے ہیں ایورٹیک بارڈیز اور کیروٹیڈ بارڈیز ہوں میں بنا ہوں گے اس کے بعد فوراں بات اور یہ جو پونز ہے یہ جو نیومیٹ ایک سنٹر ہے وہ پریونٹ کرے گا جب یہ سٹیمولیٹ کرے گا اس کے بعد ہم آتے ہیں کیمیکل کنٹرول کی طرف اب کیمیکل کنٹرول میں کیمیکل کنٹرول بھی بہت ایزی ہے اس میں ہم کیا کریں گے اس میں ہم سمپلی یہ ہمارے پاس نیورل کنٹرول ہو گیا اور یہ ہمارے پاس کیمیکل کنٹرول کیمیکل کنٹرول ہمارے پاس ایک ہم نے بتایا تھا پیریفرل پیریفرل کیمو ریسیپٹرز ہوں گی کیمو ریسیپٹرز اور دوسرے جو ہیں ایک پیریفرل کیمو ریسیپٹرز ہیں ایک سنٹرول کیمو ریسیپٹرز ہیں دوسرے اور بھی انوالہ ہوتے ہیں لیکن ہم سمپل پورڈائنس پریں تو پیریفرل جو پیریفری سائٹ پر ہیں اس کا کیا ہوتا ہے کیمیکل کمکنٹرول کون کون ہوگی بے کیمیکلز سی او ٹو ہوگا اگر سی او ٹو کی ایمانٹ بڑھ جائے تب ریسیپٹر سٹیمولیٹ ہوں گے او ٹو کی ایمانٹ کم ہو جائے کنسٹریشن کم ہو جائے تب سٹیمولیٹ ہوں گے ہائیڈروجن آئین یعنی ایسیڈیٹی بڑھ جائے جو ہے ایسیڈیٹی ہو جائے تو تک بھی جو ہے یہ مسئلہ سکتا ہے پیریفرل کیمو ریسیپٹرز کو ہم دیکھتے ہیں پیریفرل کیمو ریسیپٹرز کو اگر میں بنا لوں کہ یہ ایورٹا یہ ایورٹا اور یہ ایورٹا اور ہم اس کو نہیں سیدھا بنا لیتے ہیں اور کیاروٹیڈ باڈیز ہیں تو سیدھے بنا لیتے ہیں اس کو بھی سبکلیویون کو نہیں اور یہ ہمارے پاس آ جائے گا ایک سبکلیویون پہ چھوڑے یہ جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیروٹیڈ آٹری یہ کیروٹیڈ آٹری کیا کر رہی ہے یہ بھی کیروٹیڈ آٹری رائٹ اور لیفٹ رائٹ سائیڈ کیروٹیڈ آٹری یا رائٹ کیروٹیڈ یہ لیفٹ کیروٹیڈ آٹری یہاں پر باڈیز لگی ہوتی ہیں جہاں سے اس نے بائی فرکیٹ ہونا آتا ہے اور اس باڈیز کو ہم کہتے ہیں ان باڈیز کو ان باڈیز کو ہم کہتے ہیں کیروٹیڈ کیروٹیڈ باڈیز اب ان کیروٹیڈ باڈیز کا کام اور اس کے علاوہ ایورٹیک باڈیز ادھر لگی ہوتی ہیں ایورٹا میں ایورٹیک آرٹی ہوئے ہیں اس کے اندر یہاں پر ایورٹیک ایورٹیک باڈیز ہوتی ہیں ان باڈیز کا کام کیا ہوتا ہے وہ ہیں کھیمو ریسیپٹرز ویچ ڈیٹیکٹس ہائی اماؤنٹ آف سی او ٹو سی او ٹو کو جو ہی ڈیٹیکٹ کریں گے یہ میسیجز دیں گے اوپر کی جانب برین سٹیم کو برین سٹیم کو یعنی میڈولا اور بلانگیٹا کو میسیج دیں گے اور پھر جو ہے وہ انسپیریشن سٹارٹ ہو جائے گی تو اصل میں وہ دارسل سائیڈ انسپیریشن کو کنٹروم کرتا ہے یاد رکھیں دارسل سائیڈ انسپیریشن کو کنٹرول کرتا ہے جبکہ وینٹرل سائیڈ دونوں کو کنٹرول کرے گا موسٹلی جو ہے ایکسپیریشن کو اور کچھ دوڑا بہت جو ہے انسپیریشن کو لیکن دارسل سائیڈ پیورلی انسپیریٹری گروپ ہم اس کو کہتے ہیں یاد رکھیں اس کو کریکٹ بھی کر لیا تو کیمو ریسیپٹرز کیمو ریسیپٹرز کہوں گے یہ جو خود میڈولا اور بلانگیٹا ہے وہاں پر ان میڈولا اور بلانگیٹا وہاں پر سریپرو سپائنل فلویڈ ہوتا ہے اس پر ہی سریپرو سپائنل فلویڈ میں سریپرو سپائنل فلویڈ ہوتا ہے اس فلویڈ میں اگر ہائیٹروزن آئین کی کنسٹریشن بڑھ جائے تو یہ فوراں میسج دیں گے برین کو اور پھر جو ہے وہ دوبارہ انسپیریشن سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ تھا کیمیکل کنٹرول یہ ہے اور وہ ہے نیورل کنٹرول میڈولا بلانگیٹا دارسل سائیڈز اور ونٹرل رسپائنل گلوپ دارسل رسپائنل گلوپ انسپیریشن کو کنٹرول کرتا ہے انسپیریشن کو جبکہ یہ دونوں کو کنٹرول کرے گا کیونکہ دونوں نیورانس ادھر موجود ہو یہاں پر سپیشیل پونس نیومرٹیکس ایک سنٹر نیومرٹیکس ایک سنٹر نیگیٹیو انہیبیٹ کر رہے ہیں جبکہ اپنے سنٹر سٹیمولیٹ کر رہے ہیں تو کیمیکل کنٹرول میں پیریفرل سائٹ پیریفرل سائٹ پر کام کر رہے ہیں ایورٹیک آرٹ میں موجود ہیں ایورٹیک آرٹ میں ایورٹیک باڈیز ہیں جو کیروٹیڈز یہاں سے جو آرٹریز برین کی طرف جاری ہیں جہاں پر بائیفرکیٹ ہونے ہیں اسی جگہ پر باڈیز موجود ہیں کیمر ریسپٹرز موجود ہیں جس میں کہتے ہیں کیروٹیڈ باڈیز اور وہ برین کو دیتے ہیں تب ہم انسپائریشن کرتے ہیں تو یہ تو تھا اور سنٹرل سنٹر کیا ہوں سنٹرل نروس سسٹم میں موجود ہوگا وہاں پر سیریبرو سپائنل فلویڈ ہوتا ہے یہ فلویڈ کشن کے طور پر کام پر ہوتا ہے شاک ابزاربر ہمیں بھی کہہ سکتے ہیں اور فلویڈز ہومیوسٹاسس کو منٹین رکھتا ہے یہ وہ فلویڈ ہوتا ہے اور یہاں پر اگر ہائیڈروجن آئین کی کنسٹریشن بڑھ جائے تک بھی برین کو میسج دیں گے اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں اور ولنٹری ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہم تھوڑا سا ہم اس کو کنٹرل کر سکتے ہیں وہاں سے سیریبرل کارٹیکس سے میسج آئے گا میڈولا اور بلانگیٹا کو اس کو تھوڑے سے ٹائم کے لیے روک سکتا ہے لیکن اگر سیوٹو کی مقدار بڑھ رہی ہے تو لازمی بات ہے انسپائریشن کرنی ہوگی اور اگر ہائیڈروجن آئین کی کنسٹریشن بڑھ رہی ہے تب بھی انسپائریشن کرنی ہوگی اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو فلی کنٹرول نہیں کر سکتے بلکہ یہ انولنٹری ہی آگتا ہے